کیا شبمن گل کو بٹھا کر سرفراز خان کو کھلانے کی ہمت کریں گے روحش شرما ہمت میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ سرفراز خان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتے ہوئے دکھ رہی ہے ریپورٹس کے مطابق رجت پٹیدار جو ہیں وہ پریفرنس ان کی زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ اگر دیکھنا چاہوگے تو سرفراز کی طرف دیکھوگے لیکن جب رجت کو پریفرنس مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کیل راہل والا سلوٹ خالی ہوا تھا وہاں پر رجت پٹیدار دیکھیں کیونکہ یہ جب ورات کولی نے اپنا نام باپس لے لیا تھا اس ٹائم پر جب بات ہو رہی تھی کہ اب ورات نہیں ہے آپ کس کو لے کر آو گے آپ کسی ایکسپیرینس پلیئر کو لے کر آو گے یا پھر آپ کسی یانگسٹر کو لے کر آو گے تو ٹیم نے یانگسٹر کو چنا تھا اور جب یانگسٹر کو چنا تو سرفراز کو نہ چن کر رجت پٹیدار کو چنا تھا جنہوں نے انگلینڈ روائنس کے خلاف دو شہ تک لگائے تھے حالانکہ سرفراز نے بھی ایک ون سکسٹی ون کی پاری کھیلی تھی تو فارم میں سرفراز بھی تھے لیکن پریفرنس اس ٹائم پر رجت پٹیدار کو دی گئی لیکن اس کے بعد جب کیل راہل انجرڈ ہوتے ہیں اور رویندر جڈیجہ انجرڈ ہوتے ہیں تو تین پلیئر کو انٹری ملتی ہے اور وہاں پر فائنلی سرفراز کا ٹیسٹ کال اپ ہو جاتا ہے اس سے صاف صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پہلی پریفرنس جو ہیں وہ رجت ہیں اور دوسری پریفرنس جو ہیں وہ سرفراز خان ہے سرفراز کی جگہ اگر بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک بل لباس کو بٹھانا پڑے گا اور فلحال ٹیم انڈیا میں شبمنگل وہ نام ہے جو آؤٹ آف فارم چل رہے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی جن کو پریفرنس نہیں دی جاری یہ شسوی کو ان کے اوپر پریفر کیا جارہا ہے یہ بات ٹیم نے صاف صاف کہہ دیئے اور پچھلے کچھ ٹائم سے شبمنگل ٹیسٹ میں بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں ایک سال لگ بگ ہو گئے ہیں جب شبمنگل کی لاس سینچری آئی تھی کوئی ہاف سینچری نہیں آئی اس بیچ میں شبمنگل سٹرگل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ کافی زیادہ پریشر میں دیکھ رہے ہیں اور ٹیم کافی زیادہ ان کو بیک کر رہی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا روہد شرما اتنی حمد کریں گے کہ شبمنگل کو باہر بٹھا کر سرفراس خان کو جگہ دیں گے کیونکہ اگر یہاں پر آپ اس سیچویشن کو نہ دیکھ کر کہ آپ وہ سیچویشن دیکھیں جہاں پر گیند باز کو آپ کم کرو گے کیونکہ پہلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ سراج نے پہلے نیمہ کچھ چھ سات اوور گیند بازی کری تھی اور دوسرے میں بھی کچھ ہے سہی چھ سات اوور گیند بازی کری تھی ایک پیسر اور تین سپینر کے ساتھ جاؤ گے اگر ویسا جاتے ہو تو پھر آپ بیٹنگ میں ایک اور اوپشن دیکھ سکتے ہو اور آپ سات بلے باز اور چار گیند باز کے ساتھ اتر سکتے ہو جس کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ کم ہے وائز ایک اگین سپن ہوگی تو آپ تین سپینر کے ساتھ تو نہیں جاؤ گے جو آپ کا اوپشن ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ سراج بھی بیٹ جائیں اور سراج کی جگہ پر آپ ایک اور سپینر کو ان دیکھو مطلب سپینر کے اگر بات کریں تو واشنگٹن سندر ہوں گے جڑے جان نہیں ہے تو آپ کو تین سپینر جو پہلے تھے آپ کو ہو سکتا ہے کلدیب ایک بر اور دیکھ جائیں تو کلدیب رہیں گے آپ کے پاس اشون رہیں گے آپ کے پاس اکسر پٹیل رہیں گے آپ کے پاس اور واشی رہیں گے تو یہ چار سپینر اور پھر بمرا ان کے ساتھ تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ سرفراس خان کی جگہ کیا کسی بھی طرح سے بن پاتی ہے کیونکہ پہلا نام جو سامنے آ رہا ہے وہ رجت پٹیدار کا ہی آ رہا ہے تو سرفراس خان کی کل ملا کر جگہ فی الحال تو نہیں بن رہی ہے لیکن جاتے جاتے وہی سوال میرا آپ سے کیا روحت شرما شبمن گل کو باہر کر کے سرفراس خان کو ٹیم میں رکھنے کی حمد کر پائیں گے یا نہیں آپ میرا امجو کامنس سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں